کہنے لگے یہ میرے چچا ہے پنتالیس سال کے بعد ملے ہیں میں نے دیکھا بوڑھا بابا پہاڑوں میں سلک روڈ وہ شہرہ ایک راکرم اس کے کنارے ایک جگہ وہاں ملا ہمیں پنتالیس سال کے بعد جب یہ بابا ملا تو ہمیں کہیں سے اطلاع ملی پھر ہمارا ایک تھانے دار تھا پھر اس کو ملا پھر آپس میں پہچانا کہ تیرا باب کا نام کیا تھا اس نے کہا اچھا پھر ملے پھر روئے اس کو لے آیا پنتالیس سال گھر سے گم رہا تو کہا جب میں نے دیکھا تو میرا چچا افیون کھارتا تھا کہیں سے لط پڑ گئی افیون کی اور میں چچا کو خود لا کے دیتا تھا کہ چچے کو افیون جب نہیں ملتا تھا پھر دورے پڑتے تھے مجھ سے اس کی حالت نہیں دیکھی جاتی تھی پھر میں جگہ جگہ افیون تلاش کرتا تھا میں میں اب اس کی شکل میں دیکھوں تو مجھے حیران ہو کہا میری شکل دیکھ رہے ہیں لوگ مجھے تانے دیتے تھے یہ دیکھ تیرا ہولیا اور چہرہ اور افیون تلاش کرتا ہے شرم نہیں آتی میں لاکھ کہتا کہ میں نہیں کھتا میرا چچا ہے وہ کہتا چچا کا نام لیتا ہے ہم بھی دنیا دیکھی ہے جانتے ہیں تجھے کہا کہ میں ایک دفعہ آپ کے درس میں میں نے سنا کہ کوئی علت ہو کوئی نشہ ہو کوئی چیز چھڑوانی ہو کوئی چیز سے خاتمہ پانا ہو کچھ بھی چیز ہو یا مانے ہو پڑھو میں نے چچا سے کہا چچا آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں آپ سارا دن یا مانے ہو پڑھا کریں یاد کرا دیا انپڑھ آدمی اور خود چچا کی نیت کر کے یا مانے ہو میں نے پڑھنا شروع کیا کچھ ہی عرصے کے بعد چچا نے ایفیون چھوڑ دی اور میرے سامنے کھڑا تھا بابا ایفیون چھوڑ دی یا مانے ہو یا مانے ہو